اللہ سے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا سدھارنا سب سے مشکل مشین انسان ہے یہ زندگی آخرت کے لیے ایک انتیان ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے سب سے بہترین پلانر اللہ ہے جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سربناش ہو جاتے ہیں موسیقی اب میں آپ حضرات کے سامنے ہماری اس بزم کے مقرر جن کو آپ سب حضرات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں میں ان کا ایک انتہائی مختصر تعرف آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں آج کی ہماری اس بزم کے جو مقرر ہیں وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نہ صرف ایک بیباک بین الاقوامی داعی اسلام و مفکر بلکہ مذاہب کے تقابی متعلے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ پیشے کے اعتبار سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اسلامی کرسج فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر ہیں اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ آپ اسلام کے متعلق پہلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کے حوالوں سے منطقی دلائل اور سائنسی حقائق کے ذریعے دور کرنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں آپ اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران حاضرین کی طرف سے کیے گئے سوالات کے مدلل اور تشفی بخش جوابات کے لیے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں آپ نے گزشتہ دس برسوں میں دنیا کے بہت سے ممالک جیسے امریکہ کیناڑا یوکے سعودی عربیہ متحد عرب امارات کوئیت قطر بحرین عمان آسٹریلیا نیوزیلینڈ سوات افریقہ اور دوسرے ملکوں میں ایک ہزار سے زائد عوامی تقریریں کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں بھی آپ نے بہت ساری عوامی تقریریں پیش کی ہیں خاص طور پر بینگلور میں آپ نے اکیس جروری سن دو ہزار چھے کو ایک بڑی تاریخ ساز تقریر کی تھی جو شری شری روی شنکر کے ساتھ ہوئی تھی یہ ایک مباحثہ تھا جو لائیوٹ لکاشت بھی ہوا تھا اور انتہائی کامیاب رہا مشہور عالمی داعی اسلام وہ ماہر تقابل مذہب شیخ احمد دیدات نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سن 1994 میں دیدات پلس کہا تھا اور سن دو ہزار میں ڈاکٹر زاکر نائک کو دعوت اسلام اور متعلق تقابل ادیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراحتے ہوئے ان کو اعزاز سے نوازا اور کہا بیٹے تم نے جو کام چار برسوں میں کیا ہے اس کو پورا کرنے میں مجھے چالیس سال لگے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے دعوتی میدان میں اپنا ایک منفرد اور نمائع مقام حاصل کیا آپ نے موجودہ ذرائع ابلاغ یعنی موڈرن ٹیکنولوجی کو اپنا کر دعوتی کاموں کو ظلط فہمیوں کو دور کرنے اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے میں کافی مؤثر ثابت ہوا ہے دنیا کے ایک سو پچاس سے زیادہ ملکوں میں بلا ناغا ڈاکٹر زاکر نائک کی تقریروں کو بین الاقوامی ٹی وی چینلوں پر پیش کیا جاتا ہے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لئے بین الاقوامی ٹی وی چینلوں پر پیش کیا جاتا ہے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لئے آپ ہمیشہ فکر مند رہے ہیں اور اسی لئے آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی سے متاثر ہو کر آپ نے اس سال ایک بیت المال بھی قائم کیا اور اپنی تقریر سے ہمیں نوازیں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ زاکر نائک کا ہے اندازی بیان اور جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اپنی تقریر زاکر نائک صاحب اپنی تقریر زاکر نائک صاحب سلام علی رسول اللہ وعالی آلی وصحابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل انکان عباوكم وابناوكم واخوانكم وازواجكم واشیرتكم واموال نکترف تموها واتدارش تقشون قصادها ومساکن ترزونها احبا الیکم من اللہ ورسولی وجهاد في سبیلیه وطربسوه حتی یعطی اللہ من امری واللہ لازلكم الفاسکین رب شہلی صدری ویسلی امری وحلال اقدت من لسانی افق وقولی میرے معترم بزرگو اور میرے عزیز بھائی اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ تین سال بعد میں فرش پونہ میں موجود ہوں اردو تقریر دینے کے سسلے میں اور میں اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد جناب پی نامدار صاحب کا آبھاری ہوں اور میں شکریہ کرتا ہوں اور الحمدللہ میں اس کیمپس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کیمپس کو نہ ہی صرف پونہ میں بھر سارے ہندوستان میں انشاءاللہ ایک مثال بن کے رہ جائے جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اقصر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں چند مواقع پہ جب ارگنائزر اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو میں کہوں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی گلتیاں ہوں گی تو اسی لئے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرے چاہتا ہوں آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا حلاقت دعویٰ کی کیا معنی ہے جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں وہ دعوت کی معنی جانتے ہیں اور جب بھی یہ لفظ دعوت جب ہم سنتے ہیں فورا ہمارے دماغ میں مٹن بریانی یا پلاؤ آج آتا ہے جب بھی دعوت کا لفظ سنتے ہیں مٹن بریانی چکن بریانی یا پلاؤ ہمارے ذہن میں آتا ہے دعوت کے معنی مٹن بریانی یا چکن بریانی نہیں ہیں دعوت کی معنی ہے بھلانا it means an invitation اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے ہیں ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کے بارے میں اور جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ انسان گیر ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی تو دعوت اسلام کے پاس مندر میں اس کے صحیح معنی ہے گیروں کو بلانا گیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا اور جب ہم کوئی مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے معنی ہے اسلاح اسلاح مطلب مرحمت کرنا اگر ہم کوئی مسلمان سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیز اس انسان کو بتلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اسلاح لیکن زبان میں اسلاح اور دعوت جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ یقصہ کرتے ہیں لیکن خصوصاً طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے گیر مسلمانوں کے لئے اور اسلاح استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قرآن مجید میں سولیار عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں اے مسلمان آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے عزت کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہیں جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے جب بھی کسی کو عوضہ دیا جاتا ہے جب بھی کسی کو عزت دی جاتا ہے it is always followed up with the responsibility عزت کے ساتھ عوضے کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہیں مثال کے طور پہ ایک سکول میں پرنسپل کا عوضہ ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کا عوضہ ایک ٹیچر کی عزت ٹلک سے زیادہ ہے ایک سکول میں پرنسپل کی عزت پرنسپل کا عوضہ ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کی عزت ایک ٹیچر کا عوضہ ٹلک سے زیادہ ہے عزت اور عوضے کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کی ذمہ داری ٹلک سے زیادہ ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ علی امران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو دس میں کنتم خیرہ امت نخرجت للناس اے مسلمانوں آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت دے رہا ہے ہمیں ایک عوضہ دے رہا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے اور ذمہ داریاں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے تعمرون بالمعروفی وتنہون این منکر وتؤمنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں اگر ہم خیرہ امہ ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلائے اور برائے سے رکھیں اگر ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائے سے نہیں رکھتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وست بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شادت دے جس طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شادت دیں اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اللہ کے نام سے جو مہربان اور بینیاز ہیں ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورے ہے اور ہر سورے کے شروعات میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہیں لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہیں کیوں مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونہ کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں مشہور سڑک ایس ٹریٹ اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے آپ کیا کریں گے بٹ نیچل آپ اس کا پیچھا کریں گے اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیک کو واپل دونے تغردن توڑ دوں گا اے بھائی صاحب ہینڈ بیک کو واپل دونے تو ٹانگ توڑ دوں گا آپ موضوع پہ فوراں آئیں گے آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ موضوع پہ فوراں آئیں گے اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معایدہ تھا مسلمان اور مشرق مکہ کے بیچ اور یہ معایدہ ایک طرفہ مشرقوں نے توڑ دیا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی ورس نمبر پانچ میں آتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں میں آپ کو چار مہنے کی محلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ اور جب اللہ سبحانہ وتعالی مشرقوں کو تنبی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی موضوع پہ فوراں آ جاتے ہیں اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چار مہنے کا وقت محلت ورنہ اعلان جنگ اور جب اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر چوبیس کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چوبیس اللہ سبحانہ وتعالی اب ہم مسلمان سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکان آباوکم کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو وہ اپناوکم یا آپ کے بیٹے ہو وہ اخوانوکم یا آپ کے بھائے ہو وہ ازواجوکم یا آپ کی تبیویاں ہو وہ اشرتوکم یا آپ کے رشتے دار ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے والد ہو آپ کے بیٹے ہو آپ کے بھائی ہو آپ کے بیویاں ہو آپ کے رشتے دار ہو اور اللہ تعالیٰ کنٹینو کرتے ہیں وَأَمْوَالُنِكْ طَرَفْتُمُوْحَا وَأَمْوَالُنِكْ طَرَفْتُمُوْحَا وَأَمْوَالُنِكْ طَرَفْتُمُوْحَا وَأَمْسَاكِرُوْتَرْزَوْنَحَا آپ نے جو جائداد اکھٹا کی ہے آپ جو تجارت کر رہے ہیں آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے اور آنٹ چیز کا ذکر ہے اس آیت میں آپ کے والد آپ کے بیٹے آپ کے بھائیوں آپ کی تبیویاں آپ کے رشتہ دار آپ نے جو مال اکھٹا کی ہے اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے محببہ علیکم کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں محببہ علیکم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِن فِيسَبِلِهِ اگر آپ ان آٹو چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر آپ ان آٹو چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَرَبْ بَسُو آپ ٹھیرو حتیٰ یعطی اللہِ بھی عمری وَاللَّهُ لَعْزُلْكَمْ الْفَاسِقِينَ آپ ٹھیرو اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہلاک کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی فاسق لوگ کو سیدھی را نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان آنٹھوں چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کی راہم میں جہاد کرنے سے زیادہ تو ٹھہرو اللہ سبحانہ وتعالی آپ پہ تباہ لائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہلاک کریں گے واللہ اللہ دلگ الفاسقین اور اللہ سبحانہ وتعالی فاسق لوگ کو سیدھی را نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ گَئِرَكُمْ سُمَّا لَاكُنْ امْسَالَكُمْ اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ گَئِرَكُمْ سُمَّا لَاكُنْ امْسَالَكُمْ اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے اور جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ وتعالی کی بات نہیں مانتی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو خڑا کرتا ہے اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں سورہ نمبر سکسٹی ٹو آیت نمبر پانچ میں کہ یہودی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغام دیا تھا لیکن ان کی مثال ہے گھدے کی طرح گھدے کے پیڑ پہ کتاب لادی جاتی ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ وتعالی کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک دوسری قوم کو لے کے آتا ہے عربوں کو اور یہودی عربوں کو نیچے دیکھتے تھے تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا ہے عربوں پہ اور یہ قوم الحمدللہ یہ قوم اوپر آتی ہے لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی فرماتے یستبدل قومن گیرکم سم مالیکن امسالکم اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں اللہ سے ماشاءاللہ آسان سوال جواب بھی آسان اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ وتعالی یقصہ جواب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ اور اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے آپ کی والدہ کو غالیاں دیتا ہے آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت غالیاں دی بینا وجہ آپ کو جب پتا چلیں گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو غالی دیا آپ کیا کریں گے کیا کریں گے اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو غالی دیتا ہے آپ کیا کریں گے لوگ کہہ رہا ماریں گے کوئی کہتا میں تنگری توڑوں گا کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو غالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے کوئی کہتا میں ماروں گا کوئی کہتا ہے تنگری توڑوں گا کیوں کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہاں کہ نہیں ماشا اللہ بیشاک موسیقی